امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں آباد ہوں پور سکون زندگیاں گزار رہے ہوں اور رمضان آپ سب لوگوں کو مبارک ہو جی چوتھا روزہ ہے ماشاءاللہ سے آج ہمارا اور جو کہ ہو گیا ہے تو آج کا ویلوگ جو بہت سپیشل ہونے والا ہے وہ اس لیے کیونکہ آج کی جو افتار کی تیاری ہے چوتھے روزہ کی جو تیاری کی تھی وہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی نہیں کی تھی اور میں آپ لوگو یہ بتا دوں انٹرو میں ہی سٹارٹ میں ہی کہ جو میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے ابھی سب دس سال کی ہے اور اس نے آپ لوگو دیکھی گا پورے ویلوگ میں کتنا کام کیا ہے آج سہری کی روٹین بلکل بھی شیئر نہیں کیے چلیں سب سے پہلے میں آپ لوگو یہ دکھاتے ہوں کہ یہاں پر ہم لوگ بنا رہے تھے جی چکن بریڈ کلی ڈو اور یہ ساری جو جو ہے میری بیٹی نے منائی ہے تو آپ لوگو دیکھتے رہے گا سب سے پہلے میں نے اس کے اندر لیا ہے جی دو کپ میدہ دو کپ میدہ میں ہم نے ایڈ کیا ہے دو ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ کے ایک ٹی سپون اس میں جائے گا چینی کا ایک جائے گا اس میں نمک کا ٹھیک ہے چینی آپ نے بھر کے ایک تیمچہ لینی ہے نمک آپ نے تھوڑا سا کم مطلب بہت زیادہ ہیپر مد لی جائے گا ٹھیک ہے وہ ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں جائے گا آئل اور پھر ہم نے اس کو گرم پانی سے گوند لیں گے اب آگے آپ لو دیکھتے رہے گا کس طرح سے میری بیٹی اس کو گونتی ہے ہم نے اس میں انڈا کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس ٹھیک ہے اچھا بتاؤ بھری کیا کر رہا تھا آگے تم نے سلام کرو پہلے سب کو السلام علیکم پھر اب ہم اس کو مکس کریں گے پانی ڈال ڈال کے اور آئل ڈال کے اچھا بس مکس کر دینا آئیں گے پھر ہم اس کو مکس کریں گے ابھی یہاں پہ آئل در رہے دو اسپونز ڈال دے ہیں ہم نے اس کو مکس کریں گے پانی ڈال کے اچھا یہ جائے نا بہت زیادہ ہم نے ہارڈ ڈو نہیں بنانی ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں رکھنی ہے اس کو نارمل ڈو کی طرح بنانے بس اچھا میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی کہ میری بیٹی جب آٹا گونتی ہے ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنا اچھا آٹا گونتی ہے پیزا کی جو دو ہوتی ہے نا یا پھر یہ جو چکن بریڈ کی دو ہوتی ہے اس کو تیزے تیزے سے گوندانا پڑتا ہے ہاں یہ والی جو ہے یہ فرس ٹائم میری بیٹی جو ہے وہ بنا رہی تھی چکن بریڈ کے لیے تو اس پہ مجھے تھا کہ تم بس جلدی جلدی سے قویق قویق جو ہے نا اس کو بنانا ہوتا ہے تو بس یہ ہی بن جائے نا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسی اس کی دو بنتی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو بول رہی تھی کہ جلدی جلدی سے اس کو کر لو یہ پراتھے کے لیے آٹا نہیں تم گوندری ہو جو تم اس کو اتنا زیادہ نا آرام ہوتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیو کیلئے ممہ نے گوندانا پر مجھے دیا پھر میں نے تھوڑا سا اس کو سیٹ کیا اور میں نے اس کو دے دیا تھا اور پھر یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں زبدسی ہو گئی تھی ریڈی اس کو ہم نے رکھ دیا تھا ایک گھنٹی کے لیے مائکرویف کے اندر نا ہے ویسی مطلب کوئی گرم جگہ ہو ہم نے آن نہیں کیا تھا مائکرویف پھر اس کے اندر کوئی گر کے رکھ دیا تھا اچھا یہاں پر جی پکوڑوں کا مکشر بن رہا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے بیسن دو کپ لیا ہے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہیں یہاں پر میری بیٹی اس کے اندر نمک ڈالا ہے ہم نے اس میں ہلف تی سپون حلدی ہلف تی سپون دو چمچیں بھڑ کے ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا دھنیا اور زیرہ بھونا ہوا کٹا ہوا اور لال مرچ میں نے ایک چمچہ ڈالی ہے اس کے اندر آپ لوگ کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہمیں ایسے آٹا دیسے نگوننا ہے ہمیں اس کا ایسے مکسر بنانے ہیں جس بنا رہی ہوں اچھا اس کا بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونی چاہیے کانسسنسی اس کی کتنی رکھنی ہے وہ آپ کو یہ دکھائے گی ابھی اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو بہت تھک بھی نہ ہو اچھا کسی بھی وسک کی مدد سے آپ نے اس کو ارام سے بنا سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر لمس فغیرہ بھی نہ بنیں اور یہ ایک ہی بیٹر میں بناتی ہوں اسی کے اندر میں سارے پکوڑے بناؤں گی آلو کے ہیں بینگن کے ہیں پیاس کے رنگز ہیں جو میں نے بنائے ہیں اور ساتھ میں جی پالک کا پتہ ایک میں نے مدفو فرائی کیا تھا اپنے ہزبن کے لیے اور بس پھر اب آپ لوگ دیکھیں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں یہاں پر میں نے ساری سبزیں جو تھی ہوں کٹ کر کے رکھ دی تھی یہاں پر یہ مکس پکوڑوں کی تھی آلو ہیں بینگن ہیں پیاس کے رنگز ہیں تو بس یہ چیزیں تھیں ساتھ میں اب میں آپ کو چکن کی ریسپی دوں اچھا یہاں پر جائے گا جی چکن کے اندر نمک لال مرچ کٹیوی پیپرکا پاورڈر میں نے لیا ہے گارلک پاورڈر لیا ہے دھنیا زیرہ بھونا کٹا ہوا ہے کالی مرچ ہے سفید مرچ ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا پیاز لے کے میں نے ساتھے کیا اور اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کی تقریباً 250 گرام تھی اور اس کے اندر پر سارے مسالک ساتھ ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد اس پر آپ نے ڈالنا ہے جی اترک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ اور ساتھ میں آپ نے اس کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچے ڈالنا ہے ایک بلکل آپ سمجھے فیو دروپس مطلب 5-6 دروپس ساتھ میں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی جو ہمارے پاس پیزا سوس ہوتی ہے میرے پاس یہ والی تھی میں نے یہ ایڈ کر دی ہے ورنہ آپ تھوڑی سی کیچپ ایڈ کر لیں اگر آپ نے کیچپ ایڈ کرنی ہے تو ساتھ میں آپ کو مکسٹ ہرپس جو ہے وہ بھی دالنے ہوں گے اور اچھا یہ اس کو اچھی طرح سے مکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک چمچہ کھانے کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے میدہ ساتھ میں آپ نے دو سے تین کھانے کے چمچے کے قریب آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور بس سمپل سا اس کو آپ نے ہائی فلیم کے اوپر اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ یہ بلکل ڈرائی ہو جائے اس میں اندر بلکل بھی تھوڑا سا بھی پانی نہ ہو اس کے بعد یہاں پر بن رہے ہیں جی چینے اور یہ آپ کو بتاتی ہے میوے جی کس طرح سے اس نے بنائے اب اس میں ہم نے لال مش داری ہے اور ہم اس کو مکس کریں گے پھر ہم نے یہ املی کی چتنی املی کی چتنی دالی اس کے بعد ہم نے یہ پیاس پودین ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ٹوماٹر ہری مرچے ہری مرچے اور اس کو ہم نے اس پیاس سے میکس کر لیا اور یہ ہو گئے ہمارے چینے بلکل اس کے بعد یہاں پر جو جو ہے وہ ریڈی ہوگی تھی اور یہاں پر میں اور ایمان جائے آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ بنا رہے تھے اچھا یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ بہت کل آپ نے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنی ہے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونی ہے اور جب آپ کی دور اچھی طرح سے پھول جائے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے گوننا ہے جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ میری بیٹھی نے فرس ٹائم جو ہےرا چکن بریڈ بنائی ہے بڑنا آٹا تو یہ بہت ٹائم سے گونڈ رہی ہے ستا مارنی ہے ممہ اچھا یہ آپ نے اس طرح آٹے کو اچھا اس کے دو پیس آپ نے کر لینا اس طرح سے یہی سیم دو آپ لوگ نے بنانی ہے اگر آپ لوگ پیزا بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پاس دو پیزا بھی بن سکتے ہیں اچھا آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہوں گے جس طرح سے میں بریڈ کو یہ گونڈ رہی تھی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور پھر اب آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو شیپ کس طریقے سے دیں گے تو اب دکھاؤ ایمان کیا کر رہی تھی اب ہم اس کو بھی لیں گے اور بس اب اس کو بھی لیں گے اس کے بعد آرام آرام سے بھی لینا زیادہ 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 نہیں بھی لینا اس کے بعد ہم اس کے اندر سٹفنگ سٹفنگ کریں گے پہلے ہم اس کو کٹ لگائیں گے اب اس کو کٹ لگائیں گے یہ ہلکا سا بیچ میں سے کٹ لگائیں پھر اس کے اندر فلن کریں گے پھر چیز داریں گے اس کے بعد ہم جو وہ جو سائٹ سے پٹا ہوئے اس کو اس کو ایکس 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 اس سے کر کے کریں گے کرس میں نا کرس میں ہاں اچھا یہ ایمان نے جو ہے فرس ٹائم بنائی ہے بریڈ تو آپ لوگ دیکھ لیجی گا شیپ تھوڑا سا جو ہے آگے پیچھے اس کا ہو سکتا ہے لیکن بچے جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کچھن میں ہمیشہ یہ کہوں گی اگر بچوں کو شوق ہے تو آپ ضرور ان کو کام کریں اور ساتھ میں آپ لوگ ان کی ہیلپ کریں خودی سے ظاہر ہے کٹنگ وغیرہ میں نے سبکر بھی نہیں کروائی تھی اس طرح کی سب چیزیں اس نے کئی تھی اور اب میں نے کیا کیا تھا یہاں پر جو پیزا کا پین ہوتا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا تھا ساتھ میں اس کے اوپر سپرنکل کر دیا تھا جی میدہ اور اس کے بعد ہم نے یہ بریڈ بنا کے اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو بیک کریں گے ہم لوگ پتیلی کے اندر ٹھیک ہے اوون میں میں یہ نہیں بنائی ہے پتیلی میں میڈیم فلیم کے اوپر تقریبا تیس منٹ میں یہ بنے گی اچھ پھر یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں اس کو سیٹ کر دی تھی یہاں پر بس ایک خیال یہ رکھنا ہے بہت ہلکی ہاتھ سے بھیل لائیں اور جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں اس کے ڈیفرن ڈیفرن شیپ سوتیاں دے سکتے ہیں یہاں پر میری بیٹی بنا رہی تھی چکن بریٹ تو بس یہ ہے کہ شیپ آگے پیچھے ہوگی ہے بس بچے کام کرنا چاہتے ہیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اسے لکس سیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں تو یہاں پر میں ہمیں اس کو بتا رہی تھی کس طریقے سے کرنی ہے اب بس آپ نے خیال یہ رکھ ہے کہ چکن بہار نہ نکلے اور چیز رکھ ہوگا تو بھی اچھی تناسیہ مطلب اوپر سے اس کو کور کر دیں ماشاءاللہ سے فورس ٹائم کے حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی شیپ اور اون میں ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم ہے اس کے حساب سے ہو جاتی ہے لیکن پتیلی میں جائے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ٹائم ہو رہتا ہی ہے اچھا اس کے بعد جب بیٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہم لوگ بٹر میں لیا ہے 2 ٹیبل سپون اس گارلک پاورر ہوتی وہ بھی تھوڑی چیزی سوفٹ ہو جائے اچھا یہاں پر بن رہی تھی دہی پھولکی یہ بھی میری بیٹی نے بنائی ہے اور یہ سیمپل سی ریسیپی ہے میٹھے والے کھاتے دہی بڑے دہی پھولکی جو بھی ہوتی تو دہی لے لیا ایک پاؤ دہی تھا چینیا اٹھ اور یہ پھولکیا جو بھگوکے رکھی میں تھی ساتھ میں چاند مسالہ ڈال دیا تو یہ ریسیپی میں آپ لوگ روزانہ تو نہیں دیتی ہوں آج یہ میری بیٹی بنا رہی تھی تو میں نے سوچ چیزیں ہی شیئر کر لوں کیونکہ دہی پھولکی اور سفید چینے ہو یا کالے یہ مست ہے میری اور میرے حزبن کے لئے ہم لوگ یہ ضرور کھاتے مطلب فرائر آئیٹم جب سے بیٹا روزہ رکھنا شروع ہے تب سے میرے آپ دکھ رہی ہوں اس سے پہلے وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو ظاہر ہے وہ کبھی شو نہیں کیا ورنہ ہم لوگ زیادہ فرائر سیٹ ہو چکی تھی ساری چیزیں ہاں پر رکھ دین تھی بریڈ اتنی مزیگی بنی تھی بار بار آپ کو یہ بات بول کیونکہ واقعی میں بڑی مزیگی بنی تھی جو میں بناتی ہو اس سے بھی زیادہ ٹیز تھا تو اپنی بیٹی سے یہ کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہر کسی ہاتھ میں زائقہ ایسا رکھ ہوتا ہوتا کہ تمہارے ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت زائقہ ہے اس وقت تو افتار کے ٹائم نہیں اتنی چیزیں کھائی جاتی ہیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ پڑھنے کے بعد جب چائے پیتے ہیں تو اس ٹائم پر ہم میری بیٹھی نے ماشاءاللہ بہت ہیلپ کر دی ہوں کہ آج میں نے سیری کا بہت ریکارڈنگ کیا تھا بہت آج میری جنر تی تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگ کے ساب لگ لے کر حاضر ہوتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا میں